جی اسلام علیکم دوستو آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی یہ ویڈیو سپیشل ڈیزائن کی گئی ہے آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کسی بھی کمپنی کو لیگل پوائنٹ آ ویو کے ساتھ جو ہے وہ خود سرچ کر سکیں خود اس کے بارے میں اپنی ایک رائے قائم کر سکیں آپ کو کسی کا موتاج نہ ہونا پڑے بلکہ آپ کے سامنے کوئی کمپنی آتی ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ کمپنی ٹھیک ہے یا غلط ہے لیگل پوائنٹ آ ویو کے ساتھ قبل اس کے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف بڑھوں جو دو سے اس چینل پہ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں کسی بھی کمپنی کو جج کرنے کے لیے کہ وہ لیگل ہے یا ان لیگل ہے تین بنیادی چیزیں آپ نے کیپ ان مائنڈ رکھنی ہے سب سے پہلے کہ کیا وہ کمپنی سکورٹی ایکسچینگ کمیشن آپ پاکستان کے اندر ریجسٹر ہے آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ ہر ملک کے اندر ایک ادارہ ہوتا ہے نام تھوڑا بہتا اختلاف ہو سکتا ہے سکورٹی کمیشن ہو سکتا ہے سکورٹی ایکسچینگ کمیشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی چھوٹا موٹے نام کے اندر چینجنگ ہو سکتی ہے لیکن ایک ادارہ ہوتا ہے جو ملک کے اندر چلنے والے کاروبار کو منیٹر کرتا ہے تمام کمپنیوں کو ریگولائز کرتا ہے پاکستان کے اندر سکورٹی ایکسچینگ کمیشن آپ پاکستان وہ ادارہ ہے جس کے ماتاعت ایک لاکھ چھبیس ہزار کمپنیاں ریجسٹر ہے پہلی چیز کوئی بھی کمپنی ہے اس کو ایسی سی پی کے اندر شارٹرم ایسی سی پی استعمال کروں گا ایسی سی پی کے اندر ریجسٹر ہونا ضروری ہے سیکنڈ اس کمپنی کو ایف بی آر کے اندر اپنے اس کے ٹیکس ریٹرن شو ہونے چاہیے اس کے بعد آنے والی ویڈیو میری ایف بی آر کے مطلق ہوگی تیسری چیز اس کمپنی کے اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ ہونے چاہیے کمپنی کے نام پہ کسی فرد کے نام پہ نہیں آپ کی معلومات کے لیے اگر آپ آج جائیں اپنے بینک میں اور بتائیں کہ میں نے بزنس اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے وہ کبھی بھی اوپن نہیں کریں گے وہ کہیں گے کہ جائیں اسی سی پی کے اندر ایس ایک کمپنی ریجسٹر ہوں ایف بی آر کے اندر اپنے ٹیکس ریٹرن شو کریں اور اس کے بعد وہ فارمز ہمارے پاس لے کے آئیں اور ان فارمز کی بنیاد کے اوپر ہم آپ کے بینک اکاؤنٹس اوپن کریں گے تو لہٰذا جس کمپنی کے بینک اکاؤنٹ اوپن ہے اس کا سٹریٹ وی مطلب یہ ہے کہ وہ ایف بی آر اور ایس ای سی پی دونوں کے اندر ریجسٹر ہے آج کا ہمارا ٹاپک کیونکہ ایس ای سی پی سے متعلق ہے تو اس لیے میں آپ کو ایس ای سی پی کے بارے میں بتاؤں گا ایک چیز بتا دیا آپ کو کہ ایک لاکھ چھبیس ہزار کمپنیاں یہاں پہ ریجسٹر ہیں آپ سمپل گوگل پہ جائیں ایس ای سی پی کمپنی نیم سارچ لکھ دیں اس سے ملتے جلتے کوئی بھی الفاظ آپ یہاں پہ ٹائپ کر دیں اس طرح کا ایک فائل آپ کے سامنے اوپن ہوگی سارچ کمپنی نیم اچھا یہاں پہ یہ دیکھ لیں میں فردر اوپن بھی کرتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں جو گورمنٹ کی ویب سائٹیں ہوتی ہیں ان پہ یہاں پہ جی او وی گورمنٹ لکھا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں گورمنٹ کو میں نے ہائی لیٹ کر دیا تو یہ گورمنٹ کی ویب سائٹیں ہیں ای سرویس ہے ایس ای سی پی کی ابھی آتے ہیں کیونکہ میرا تعلق بی فور یو کے ساتھ ہے تو میں اپنے بی فور یو ممبران کو ہی ٹرین کرنے کے لیے یہ ویڈیو کریئٹ کرتا ہوں تو آپ نے اپنی کمپنیوں کو کیسے سارچ کرنا ہے فار اگزمپل ہماری ایک کمپنی ہے فیوچر پراپرٹی اسوسی ایٹ پرائیویٹ لیمیٹڈ جو کہ پراپرٹی کا کام کرتی ہے تو میں نے اس کا نام جو ہے وہ لکھ دیا اور اس کو میں نے سارچ کر دیا ابھی اس کا ریزیلٹ آپ کے سامنے آگیا کہ جی فیوچر پراپرٹی اسوسی ایٹ پرائیویٹ لیمیٹڈ جو کہ ایس ای سی پی کے اندر ریجسٹر ہے ایک چیز ہوگی نیکسٹ چلتے ہیں ہماری ایک اور کمپنی ہے ایگروزم کے نام سے ایگروزم ہم اس کو سارچ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سوری سپیلنگ اگر کہیں پہ سپیلنگ ہماری مسٹیک ہو جائے تو یہ بھی ایک پرابلم بن جاتا ہے جی وہ میں نے سپیس ڈال دیا تھا ایگروزم کے درمیان میں یہ دیکھ لیں کہ اگر سپیلنگ مسٹیک ہو گی یا اور بھی کوئی پرابلم ہو گا تو یہ ڈاٹا نہیں شو کرے گا ایگروزم جو کہ ریجسٹر ہے پاکستان کے اندر ابھی جیسے ہماری بریوو کیب چار رہی ہے تو ہم عمومی طور پر اس کو بریوو کیب کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ بریوو ٹیکسی کے نام سے کمپنی جو ہے وہ ریجسٹر ہے بریوو ٹیکسی اگر آپ سرچ کریں تو یہاں پہ آپ کے سامنے بریوو ٹیکسی کا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے شو ہو جاتا ہے تو جتنے بھی کمپنی ہیں جو بی فور یو کی ہیں بی فور یو سافٹ آپ سرچ کر لیں جو ہماری سافٹ ویئر سے متعلق کمپنی ہے اس کو اگر آپ سرچ کریں تو اس کا ڈاٹا بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا سوری اس کو ایک اٹھا لکھنا ہوگا جہاں جہاں پہ ہم غلطی کریں گے تو آگے ہمارا ڈاٹا جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا بی فور یو سافٹ پرائیویٹ لیمیٹڈ دوہزار اٹھارہ کے اندر یہ ریجسٹر ہوئی ہے تو آپ کسی بھی کمپنی کو اگر آپ نے سرچ کرنے ہے تو یہاں پہ جا کے آپ کمپنی کو جو ہے وہ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کمپنی ریجسٹر ہے یا کہ نہیں ہے تینکیو بری مچ جی آپ میرے ساتھ رہے دوبارہ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد ایف بی آر کی ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی کہ آپ نے ایف بی آر کے اندر کسی بھی کمپنی کو کیسے آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کے ٹیکس ریٹرن آپ کے سامنے ہیں کہ نہیں ہے تینکیو بری مچ جی